عالم فاقا کشی میں موت آئے گی تو کیا اور جنتی کے موہ میں جنت جنتی کے موہ کہ تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں ذرا سی بات پہ تم کے اٹھا کر لے آئے کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا آما چراغ بجتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں ہمیں مٹانے کی زد میں وہ یہ بھی بھول گیا آما چراغ بجتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں میں بڑے عدب کے ساتھ استاد الشورہ عالی جناب قاری عبدالباطین فیضی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں حضرت قاری صاحب تشریف لائے اور اپنی ناتیا شائری سے ہم سامعین کو نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر مصوف ناظم جلاس اس تیر پر موجود علماء کرام حاضری جلسہ نتپا کے لئے حکم ہوا ہے ایک مطلع ایک شیر حاضر کرتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وبرک وسلم کہ ما تحب وطرزہ عدد ما تحب وطرزہ نتپا کا مطلع حاضر کرتا ہوں وہ جہاں قدم رکھ دیں وہ جہاں قدم رکھ دیں وادیاں مہکتی ہیں وہ جہاں قدم رکھ دیں وادیاں مہکتی ہیں وادیاں مہکتی ہیں وہ جہاں قدم رکھ دیں وہ جہاں قدم رکھ دیں وادیاں مہکتی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں ارے بستیاں مہکتی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں بستیاں مہکتی ہیں وادیاں مصطفیٰ کے صدقے میں بستیاں مہکتی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں اور ناظمی جلاس محترم مجاہدہ سنین حبیبی صاحب اور مولانا عمالاللہ صاحب نے والدین کے اوپر بہت اچھی تقریر کی مامتہ کی خوشبو کو پولی والو شے سنو مامتہ کی خوشبو کو جس نے کر لیا محسوس کیا بات ہے بے شک مامتہ کی خوشبو کو جس نے کر لیا محسوس مامتہ کی خوشبو کو مامتہ کی خوشبو کو مامتہ کی خوشبو کو جس نے کر لیا میں غیسوس اس کو ماں کے ہاتھوں کی اس کو ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں میں گھتی ہیں اس کو ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں میں گھتی ہیں اس کو ماں کے ہاتھوں کی کیا بات ہے مکمل نتی فاتھ پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں سمات فرمائی عطا کیجئے پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نات نبی کیا بات ہے پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نات نبی مصطفہ جا نے رحمت پہ دل آ گیا مصطفہ جا نے رحمت پہ دل آ گیا دل بھائی دل آ گیا پڑھ رہا ہوں یہ علماء کہہ رہا ہوں ہمارے سامنے جو دہنے تارے بٹھے ہوئے ہیں اسے گودارش اسٹے پر آ جائیں آپ آ جائیں وہاں سٹھئے آپ کا وہ مقام نہیں آجاؤ بھائی چندہ نہیں لے بھائی آو انان دے دے نا آ جاؤ کہہ رہا ہوں آ جاؤ پڑھے 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 رہا ہوں عقیدت سے نات نبی مصطفہ جان رہے مت پہ دل آ گیا میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا آ گئی اس ٹیس پہ ہمارے علماء کرام سواگت ہے جی ارے دل آ گیا کہ جواب نہیں ہے اے بیٹا اس کو رہنے دو یار ایک ہی کام کرو یا تو نات سن لو یا تو منبھلیے کھائی لیو جانے بابو یہ کام ہم چالیس سال سے کر رہے ہیں ہم بتا دیں گے آپ یہاں بیٹے ہیں کہ آپ کا دھیان بیوی کی طرف ہے بتا دوں گا اتا کرے بھائی اس کو رکھو بیٹا شیف سنو دل آ گیا دل آ گیا کہہ رہی گئی حضرت سادیا کہہ رہی گئی حضرت سادیا کتنا کتنا پیارا رہی گوہرے آمینہ دیکھتے ہی میں اس پر فیدا ہو گئی دیکھتے ہی میں اس پر فیدا ہو گئی ارے اس کی نورا نے سورت پہ دل آ گیا اس کی نورا نے سورت پہ دل آ گیا اس کی نورا نے سورت پہ دل آ گیا شیر میں پڑھتا ہوں آج کے اس پرگرام کے دائی حضرت مولانا ازہر الدین صاحب دامت برکاتو ملالیہ کیا بات ہے ازہر الدین نام کا ایک آدمی تھا ایک کرکٹرہ تھا جس نے ہندوستان پر حکومت کری کرکٹر کے دنیا میں اور ما شاء اللہ ہمارے مولانا بھی یہاں کمریا میں جو ہے ہاں کمریا حکومت کر رہے ہیں ما شاء اللہ اللہ ان کی عمر میں برکت شیر پڑھتا ہوں دل آ گیا دل آ گیا دیسی گھی خالی سناتی پاک سوری باپ نامو ہوتوں سے ان کا نکلتا رہا اچھا ہے نامو ہوتوں سے ان کا نکلتا رہا شان میں یوں کلم میرا چلتا رہا شان میں یوں کلم میرا چلتا رہا شان اقدس میں ناتے نبی جب پڑھی شان اقدس میں ناتے نبی جب پڑھی شاہ بطہ کی مدہت پہ دل آ گیا شاہ بطہ کی مدہت پہ دل آ گیا دوستو حضرت ملنہ حافظ ابو کلام صاحب دحمد برکاتہ ملالیہ تشریف رکھتے ہیں حضرت کی دعا چاہتے ہوئے شین میں پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں سوائے بطہ کی مدہت پہ دل آ گیا پورے قرآن کا جائزہ لیجیے فخور اسلام صاحب پورے قرآن کا جائزہ لیجیے ارے آیتیں آیتوں سے اگر جوڑیے میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا بابا تر صاحب جواب نہیں بھائی بابا سبحان اللہ بی اسراء بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى اس آیت کی روشنی میں شیر پڑھتا ہوں بادل کرتا ہوں دل آ گیا سب کا معلوم ہے جانتے ہیں سبھی سارے نبیوں کے ہیں میرے آقا نبی سارے نبیوں کے ہیں میرے آقا نبی سگن اقصا میں جس نے پڑھا ہی نماز اس نبی کی امامت پہ دل آ گیا اس نبی کی امامت پہ دل آ گیا امامت، رسالت، مدحد کیا بات ہے زندہ ماشاءاللہ ہماری مائے بے نے بھی تشریف رکھتی ہیں ان کے حضور یہ بندہ حاضر کرتا ہوں ان آیت عطا کیجئے دل آ گیا جب ملی حضرت حنزلہ کو خبر اللہ اکبر جب ملی حضرت حنزلہ کو خبر گھر سے نکلے ہے اپونی دلھن چھوڑ کر گھر سے نکلے ہے اپونی دلھن چھوڑ کر رن میں لڑتے ہوئے جان کر دی فیدہ رن میں لڑتے ہوئے جان کر دی فیدہ رن میں لڑتے ہوئے جان کر دی فیدہ ہنزلہ کی شہادت پہ دل آ گیا ہنزلہ کی شہادت پہ دل آ گیا اور دوستو جس شیر کے ذریعے میں پورے ہندوستان میں جانا پہچانا جاتا ہوں وہ شیر میں حادر کرتا ہوں عطا کرے دوستو دیکھیں ام المومنین ہم سب کیمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارہ تھے چودہاںویں کا چاند نکلا ہوا تھا کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی کبھی اپنے چاند کو دیکھتی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں میں نے فیصلہ کیا یہ دنیا کا چاند میرے چاند کا صدقہ ہے اگر یہ میرا چاند نہ ہوتا تو دنیا کا چاند نہ ہوتا شیر پڑھتا ہوں حادر پڑھتا ہوں سمات فرمائے دل آ گیا چاند سے خوبصورت رخِ مصطفی بولو ہاتھ اڑا کے پورا مجمع کہیں سبحان اللہ چاند سے خوبصورت رخِ مصطفی ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا چاند سے خوبصورت ہے روئے نبی چاند سے خوبصورت ہے روئے نبی آئیشہ کی صداقت پہ دل آ گیا آئیشہ کی صداقت پہ دل آ گیا ننگی تلوار لے کے جو نکل امر دشمنی میں وہ پہنچے ہیں علقم کے گھر دشمنی میں وہ پہنچے ہیں علقم کے گھر علقم کے گھر دیکھتے ہی جمال رخِ مصطفی دیکھتے ہی جمال رخِ مصطفی ان کی نورا نصورت پہ دل آ گیا ان کی نورا نصورت پہ دل آ گیا ماشاءاللہ اور خیریت سے ہیں دل آ گیا دوستو پڑھنے کا جو مقصد تھا وہ شیر میں باہر حضر کرتا ہوں ڈائس پر موجود علماء اکرام کی خصوصی توجہ کا تعلیم ہوں اور اس طرح کے شیر بہت کم سننے کو پائیں گے اگر کوئی سنائے گا تو دل بھائی سنائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں سنا سکتا نہیں حقیقت بتا رہا ہوں شیر سنیے گا حادر کرتا ہوں سامات دل آ گیا بھائی توجہ انعیت آپ کی بہت قیمتی شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میرا دعوی اس طرح کے شیر سننے کو نہیں پاہ ہوگی آپ لوگ بلاتے نہیں ہیں مجھے شکایت بھی ہے آپ لوگوں سے مگر شیر سننے دل آ گیا صاف قرآن میں رب نے فرما دیا صاف قرآن میں رب نے فرما دیا پاک تھی پاک ہے حضرت عائشہ کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات ارے بابا 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 زندہ بات سبحانہ کا حضر بہتان نظیم مجھے بٹا نعرہ لگا دیکھ مرتبہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر علماء اکرام محبت رسول عشق رسول امی عائشہ سندہ بات خاری عبدالباطن فیضی آئے ہائے ہائے صاف قرآن میں رب نے فرما دیا پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی ارے عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا وا 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 طہارت بمانہ پاکیز کی زندہ بات یہ پاکیزہ شیر پڑھے دوستو ایک بات بتا دوں قاری عبدالباطن صاحب کی یہ خوبی ہے کہ پوری زندگی کے ان کی شاعری کو کھنگا لیے گا تو ہر ایک شیر کے اندر آپ کو امی عائشہ کا ذکر ضرور ملے گا اور ذکر حضرت عمر کا یہ دو چیزیں میں نے کوٹ کیا اور حضرت عبو بکر صدیق یہ تین چیزیں ان کی شاعری کے اندر یہ ان کی خوبی رہی یہ سمت فرمائے اور محترم عظیر الدین صاحب آئندہ یہ گیدے کا فلمت منا ہوں جو مزار پہ چڑھایا جاتا ہے وہ اللہ اب اپنے ہاں بھی یہ راج ہوگا بلا وجہ کا ہم بلا منگوائیے اس میں نہ خشبو نہ بدبو بلا وجہ کا موڑ خراب ہوتا ہے لیکن اس میں داغ بہت ڈینجر لگا صاف قرآن میں رب نے فرما دیا پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی عائشہ کی تہارت پہ دل آ گیا عائشہ کی تہارت پہ مولانا مان اللہ صاحب نستوی ماتھے کا بوسہ دیتے ہوئے واہ واہ باتین صاحب زندہ بات عائشہ عائشہ کی تہارت پہ دل آ گیا واہ اب نبی پر وہ کودا نہیں پھیکتی کیا بات ہے کر کے تابہ وہ ایمان والی ہوئی کر کے تابہ جو ایمان والی ہوئی اس نے بغضو حسد دشمنی چھوڑ دی ایک یہودن کا جنت پہ دل آ گیا اب نبی پر وہ کورا نہیں پھیکتی کر کے توبہ جو ایمان والی ہوئی اس نے بغض و حسد دشمنی چھوڑ دی اس نے بغض و حسد دشمنی چھوڑ دی ایک یہودن کا جنت پہ دل آ گیا ایک یہودن کا جنت پہ دل آ گیا ہماری ماں بہنیں تشریف رہتی ہیں ان کے حضور یہ بان حاضر کرتا ہوں سماتھیں قوم کی والسبی سنے تو بچیوں کو سلام اللہ سنے میری ماں بہنیں قوم کی ان سبھی بچیوں کو سلام خوب کرتی ہے پردے کا جو احتمام ڈال کر اپنے چہرے پہ باطن ہجاب ڈال کر اپنے چہرے پہ باطن ہجاب ان کی پاکی زسیرت پہ دی دل آ گیا ہی 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 چند شیر کالی صاحب وہ وہ والا وہ والا ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بغیر اس کے تو جائز نہیں ہے آپ کا جانا یہاں صدر ہاں ہوئیے سنے دوستو کنا اچھوتا پن ہے دوستو ناراض ہونے کی کیا بات ہے بہت ہی میاری کلام سنیے گا اب دل بھائی کی طرح میں نہیں پڑھ پاتا ہوں بہرحال شیر سنیے گا عقیدہ ختم نبوت کو ذہن میں رکھیں کیا بات اور دو دن پہلے حضرت مورانا سید عرشد مدنی صاحب نے بھی اور مورانا محمود مدنی صاحب نے کانپور سے اس پر تقریر کی میں حضرت کرتا ہوں سنیے گا علماء کی خاص توجہ مورانا مانو اللہ صاحب شیر سنیے گا ان کو رب نے کا غاب سنے دوستو ان کو رب نے کہا خاتم الانبیاء اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سلسلہ ختم نبیوں کا ان پر ہوا سلسلہ ختم نبیوں کا ان پر ہوا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ہندوستان کا وہ چہیتا شاعر جسے دنیا دل خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے دوستو اس وقت سکیرہ جلوقت کی طرح یہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں ہر شاعر کا ایک وقت ہوتا ہے حادر کرتا ہوں دل آ گیا بیٹا مجھا شیر سنیے گا دل نہیں آیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سنیے گا میرا میں گے بو بے خاتم الانبیاء ازار الدین صاحب بٹا شیر سنو اب ٹینشن سے مت لو یہ جنسل سے میں سب ہوتا رہتا ہے ارے بہت کامیاب ہو گیا بھائی بلکل نہیں اس کی دوسری شادی کی تیاری ہم کر رہے ہیں بہت کامیاب ہو گیا ایک ہی ہاں بلکل ایک دم میرا میں گے بو بے خاتم پولی والو شیر کی حفاظت کرنا سنو میرا میں گے بو بے خاتم الانبیاء ان کے جیسا نہیں ہے کوئی دوسرا میں نے قرآن میں اس کو بشر کہ دیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے دوستو علماء دیوبان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ میں حادر کرتا ہوں حضرت ملانا حافظ ابو کلام صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اس چیز پر موجود علماء کرام کی خصوصی توجہ کا تعلیہ ہو حادر کرتا ہوں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا میری بات میں حق بیانی نہیں یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں سب انبیاء اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں سب انبیاء اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے رضی اللہ عنہ ورزوان اس آیت کی روشنی میں بن پڑتا ہوں حاضر کرتا ہوں سمت پڑتا ہوں ہر صحابی نبی کا تزی شان ہے کیا بات ہے ہر صحابی نبی کا تزی شان ہے ان کی عظمت کا شاہد یہ قرآن ہے رب سے راضی ہے وہ رب سے راضی ہے وہ ان سے راضی خدا رب سے راضی ہے وہ ان سے راضی خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور جس شیر کی محترم دل بھائی نے فرمائش کی ہے اس شیر میں حاضر کرتا ہوں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے منکیروں کہہ دو بیداغ ہیں آئیشہ ان کے جیسی نگھی ہیں کوئی پارسا ان کو قرآن نہیں کہتا ہے جب تاہیرا ان کو قرآن نہیں کہتا ہے جب تاہیرا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان کو قرآن نہیں کہتا ہے کمال ہے باتن میاں کمال ہے زندہ آباد جی جی بٹا گلگل گھوٹا لہا تو نہیں کرتا ہے منکیروں کہہ دو بیداغ ہیں آئیشہ ان کے جیسی نگھی ہیں کوئی پارسا ان کو قرآن نہیں کہتا ہے جب تاہیرا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اور آخری شئر میں پڑھتا ہوں لخنوی انداز دیکھئے گا ہاں آتا کریں بادبو بکر فاروق عثمہ غانی توجہ بادبو بکر فاروق عثمہ غانی ہے خلافت کے منصب پہ فائز علی ہے خلافت کے منصب پہ فائز علی ان کو چوتھا خلیفہ نبی نے کہا ان کو چوتھا خلیفہ نبی نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے